سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جو موضوعات جن پر ہم بات کریں گے آج تاجروں نے ہڑتال کی جو تاجر رہنما ہیں بعض تنظیمیں وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ پورا پاکستان بند تھا اور مریم نواز صاحبہ نے اس پر ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے پرائیم سر کو یہ کہا ہے کہ سیلیکٹر تو تم تھے ہی دیکھو آج انیس سو ستتر کے بعد نائنٹین سیونٹی سیون کے بعد آج پورا پاکستان بند ہوا ہے یہ جو ان کا ٹویٹ ہے اس پر میں خاص طور پر بات کروں گا کیونکہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے جو مریم نواز صاحبہ جس سوچ کو رپریزنٹ کر رہی ہیں پاکستان کے اندر جو کش مکش رہی ہے پچھلی تین چار دہائیوں سے جو پولیٹیکل کش مکش ہے اور اس میں جو آج ذکر کیا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے نائنٹین سیونٹی سیون اس کا بڑا ایک اس کا ایک سگنیفیکنس ہے اس کی اس پر میں یہ پوری تفصیل کہ کیوں انہوں نے کہا کون لوگ ہیں جو انیس سو ستہتر میں بند کرنا چاہ رہے تھے انیس سو ستہتر میں ہڑتال کیوں ہوئی تھی آج مریم نواز صاحبہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کس سوچ کی وہ بات کر رہی ہیں اور انیس سو ستہتر کا ذکر انہوں نے کیوں کیا اس پر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ جو تاجر جو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں آنا چاہتے کس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے عمران خان جو ہیں وہ سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کس طرح کر رہے ہیں کچھ فیکٹس آپ کو بتجر کہہ کیا رہے ہیں یہ بات آپ کے ساتھ کریں گے اور پھر ڈاکٹر شاہد مسعود کا میں آج ذکر کروں گا ہمارے بڑے مشہور انکر ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں ان کی گفتگو سے بہت سارے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن وہ بالکل جو بات کہتے ہیں اس پر بلیو کرتے ہیں ستر دن تک وہ رہے جیل میں اور ابھی تک فرد جرم آئد نہیں ہو سکی یعنی آپ نے سیونٹی ڈیز ایک شخص کو ایک انکر کو ایک ڈاکٹر کو آپ نے جیل میں رکھا اور اس پر ابھی تک فرد جرم آئد آپ نہیں کر سکے اور یہ وہ انکر تھا جو سٹیٹس کو کے خلاف کھڑا ہوا جس نے جو لوگ یہاں پر اشرافیہ بن کر اس ملک کو لوٹ رہے ہیں لوگوں کو برباد کر رہے ہیں اس کو ڈاکٹر صاحب نے بدماشیہ کا نام دیا اس مدماشیہ نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ان کی سیف خراب ہے وہ لائٹ کا سامنا نہیں کر پاتے اور آج جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو میرے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا جو اس وقت میرا جو بلڈ پریشر ہے وہ بڑھ گیا ہے میرے دل کی دھرکن بڑھ گئی ہے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا لیکن ستر دن جیل میں بی کلاس نہیں ملی اس ڈاکٹر کو بی کلاس کسی نے نہیں دی اور یہاں پہ وہ جو کرمنلز انہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا ان کے کھانے گھروں سے آ رہے ہیں ان کے لیے بیک یا ایک کلاس مانگنے کی بات کی جا رہی ہے اور جھوٹی سچی ٹیپ دکھا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے ان کی سزا ختم ہو گئی لیکن ڈاکٹر شاید مسود جس نے پاکستان کی بات کی پاکستان کے غریب لوگوں کی بات کی آپ کی بات کی اس کی صحت کو اس طرح خراب کیا گیا اس کو اس طرح ان کو اس طرح بیزت کیا گیا بیڑیوں پہ ہتھکڑیاں لگا کر انہیں پیش کیا گیا کہ ان کی صحت اب خراب ہے بہرحال اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے بابر ڈوگر انیس سو ستتر کا ذکر کیا ہے محترمہ بینظی بھٹو نے اگر ہمارے جو پروڈیسر صاحب ہیں شاہ جی اگر آپ وہ دکھا سکیں اس کو سکرین پر اس ٹوئیٹ کو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انیس سو ستتر کے بعد آج پہلی دفعہ جو پاکستان ہے وہ پورے کا پورا بند ہوا ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں سیلیکٹڈ کہاں ہو انیس سو ستتر کے بعد پہلی دفعہ آج پورا پاکستان بند ہوا ہے ذرا بنی گالا کے محل سے نکل کر دیکھو پشاور سے کراچی تک کارخانے بند فیکٹریاں بند بازار بند دکانے بند میڈیا بند میڈیا بند یہ ہر چیز بند کی ہے مریم نواز صاحبہ نے اور کہا ہے نائنٹین سیونٹی سیون کا ستتر میں ذلفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلی تھی اور وہ جو تحریک چلانے والے تھے انہوں نے وہ ایک خاص مقصد کے لیے آئے اور نام اسلام کا لیا گیا قوم کو بے وقوع بنایا گیا ایک فوجی ڈکٹیٹر نے اس کے نتیجے میں حکومت پر قبضہ کیا ذلفقار علی بھٹو کو پھانسی دی آج وہ ساری سیاسی قوتیں جنہوں نے ذلفقار علی بھٹو کو پھانسی دی وہ ہرتال کرانے میں آج بھی شریک ہیں ان کی آل اولاد مولانا فضل الرحمن بچے ہیں مولانا مفتی معمود کے نواز شریف یہ سیاسی اور سپرچول سن ہیں جناب زیاء الحق صاحب کے جنہوں نے ذلفقار علی بھٹو کو پھانسی دی اور تب جو ذلفقار علی بھٹو کے مخالف لوگ تھے وہ آج سارے اسی فورڈ میں ہیں آصف علی زرداری صاحب جو پیپس پارٹی میں اس وقت ذلفقار علی بھٹو کی جو جماعت تھی ان کے جو والے صاحب تھے وہ نیپ میں تھے نیشنل عوامی پارٹی حاکم علی زرداری صاحب جو ولی خان کی جماعت تھی اور ولی خان کے صاحب زادے ولی خان نے یہ کہا تھا زیاء الحق کو قبر ایک ہے بندے دو ہیں اور یہ کہا تھا کہ اگر سام پاؤں کے نیچے آ جائے بوٹ کے نیچے تو اس کو کچل دو اور جس کے بعد زیاء الحق نے ذلفقار علی بھٹو کو پھانسی دی ان کے صاحب زادے اسفند یار ولی بھی انہی لوگوں کے ساتھ آئی شامل ہیں اور پھر غوث بخش بزنجو جو میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ان کے خلاف ذلفقار علی بھٹو نے غداری کا مقدمہ درج کرایا تھا ان کے صاحب زادے میر حاصل بزنجو اب سینٹ کے چیرمن بننے کے لیے انہی آپوزیشن پارٹیز کے وہ کینیڈیٹ ہیں جو اس وقت ٹریڈرز کو سپورٹ کر رہی ہے جو اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ آج پورا پاکستان بند ہے اور میڈیا بھی بند ہے ہر چیز بند ہے وہی سوچ اس وقت کیا تھا ذلفقار علی بھٹو غریب کی بات کرتا تھا ذلفقار علی بھٹو نے پاکستان کو نیوکلئر پار بنایا تھا ذلفقار علی بھٹو نے اسلامی سربرائی کانفرنس کی تھی ذلفقار علی بھٹو نے جو سٹیٹس کو تھا اس کو چیلنج کیا تھا تو ساری قوتیں مل کر کہ یہ کیوں طاقتور ہو رہا ہے انہوں نے آکھر ذلفقار علی بھٹو کو پھانسی دی آج عمران خان بھی کچھ سٹیٹس کو کو توڑنے کی کوشش نہیں کر رہا یہ جو سارے تاجر ہیں یہ جو سارے ٹریڈرز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش نہیں کر رہا اور یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے مال لوٹا پچھلے ستر سال وہ حساب دیں تو جرم تو بہت بڑا اس کا پھر وہ قوتیں یہ ستتر کا ذکر کیوں کیا مریم صاحب سمی صاحب شریف فیملی عوام کو بے باکور سمجھتی ہے ان کا خیال ہے کہ عوام کو جس طرح مرضی مسلیٹ کر دیں جو مرضی کہہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا جس طرح مریم صاحب نے یہ کہا کہ ستتر میں جو ہرتال تھی آج وہ ہرتال ہے میں آپ کو نواشی صاحب جی ٹی روڈ سے لاہور آ رہے تھے اس وقت انہوں نے جو پاکستان کی ہسٹری بیان کی تھی اس میں انہوں نے ڈکٹیٹرز کے خلاف تقریر کی اور اس میں ایوب خان کہ ایوب خان نے کسہ سے گورنمنٹس توڑی بھٹو صاحب کے خلاف کیا سادش ہوئی بھٹو صاحب کے خلاف اس کے بعد آگے کہ جی ایٹیز میں گورنمنٹس کے کسے گورنمنٹ ٹوٹتی رہی ساشی ہوتی رہی محترمہ کی گورنمنٹ ٹوٹی نائنٹیز میں گورنمنٹس کسے سے ٹوٹتی رہی لیکن انہوں نے اپنا رول اس میں سے مائنس کر دیا کہ ایٹیز اور نائنٹیز کی جو سیاست تھی میاں صاحب کہاں پر کھڑے ہوئے تھے میاں صاحب کا کیا رول تھا ستتر میں میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ جو آپ نے بات کی اس کی سگنیفیکنس کیا ہے کیا مریم نواز صاحبہ سیونٹی سیون کا ذکر کیوں کیا انہوں نے بیچ میں بہت کامیاب ہٹالے ہوئی ہے بڑی کامیاب ایجیٹیشن ہوئی ہے اور یہ اپنا جو ان کا جو ایجیٹیشن تھا مریم نواز صاحبہ اپنے والد صاحب کا اور اس کا اس کو بہت کامیاب ایجیٹیشن وہ قرار دے چکے ہیں تو ستتر کا ذکر کیوں کیا ستتر میں کیا ایسا ہوا تھا وہ سیاسی قوتیں جو اس وقت وزیراعظم ذلفقار علی بھٹو کے خلاف کھڑی تھی آج وہ ان کی آل اولاد ایک سائٹ پر کھڑی ہے تو یہ کمپیرزن کیوں ڈراؤ کیا مریم نواز نے کیا پیرل کیا وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے کہنا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ سیونٹی سیون میں بھٹو کی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اور یہ جو ساری قوتیں تھیں یہ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ مل کر کھڑی ہوئی تھی یہی کہنا چاہتی کہ اس وقت ایک کامیاب بھرتال ہوئی تھی اور آج یہ جو قوتیں ہیں وہ والی قوتیں اور یہ قوتیں آج پھر کھڑی حالانکہ یہ بھول گئی کہ وہ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ پر کھڑی ہوئی تھی اور آج یہ کئی اور کھڑی ہوئی ہیں لیکن سمی صاحب یہ جھوٹ بولنا مسلیٹ کرنا یہ انکام ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں وطیرہ اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی اور آج بھی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ساری قوتیں کھڑی ہوئی ہیں اس وقت بھی اور آج بھی مجھے ایک بابت آئے میاں صاحب جب حسری بیان کرتے ہیں جنیجو کی جو گورنمنٹ کی اس کے خلاف کس نے سازش کی تھی بیندیز کی ایٹی ایٹ میں جو گورنمنٹ آئی اس کے خلاف کس نے سازش کی تھی نائنٹی تری سے نائنٹی سیون تک جو محترمہ کی گورنمنٹ تھی اس کے خلاف کس نے سازش کی تھی وہ گورنمنٹ کس نے گرائی اس کے بعد دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک پیور پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی کورس میں کالا کورٹ پہن کے کون گیا تھا کون اس گورنمنٹ کے خلاف سازش کرتا رہا اس کے بعد کورس عدلیہ کو عدلیہ کو بیڑا غرق کرنے میں تباہ کرنے میں ایدر ادارہ کون بندہ کس کا کون اس رسپونسیبل ہے انہوں نے تو بھرپور کوشش کی جو فوج وحد ادارہ بچا تھا اس کو بھی گندہ کر دیں اس کو بھی پولیٹسیز کر دیں لیکن وہ ادارہ بچ گیا تو اگر پاکستان کی حصی میں دیکھیں تو جتنی بھی گورنمنٹس گری جہاں جہاں سازشیں ہوئیں جب سے نواز شیف کا پولیٹکس میں انٹری ہوئی ہے ہر سازش کا یہ سارے ہیں ہر سازش کا چاہے وہ جنیجو کی گورنمنٹ ہو چاہے وہ بھٹو روڈ پر کہا جی میں پہلے سے پہلے سے زیادہ نظریاتی ہو گیا ہوں نظریاتی اگر یہ ہوتے تو پہلے قوم سے معافی مانگتے قوم سے کہتے جناب میرا رول ان گورنمنٹس کو گرانے میں ہی رہا ہے میں قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ جناب میرا جو رول تھا مجھے معاف کر دیں اب میں آگے جو میری سیاست ہوگی وہ نظریہ پر ہوگی نظریہ تو آپ نے ان کو دیکھ لیا ان کا نظریہ کہ ایک جج جو ان کو سزا دے رہا ہے ان کے ساتھ اپنے گھر میں مر رہے ہیں سمی صاحب دنیا میں کوئی ایسا نظریاتی بندہ دیکھے آپ نے کہ جو ججوں کو اپنے گھر میں بلوا کر ان سے ملاقاتے کر رہے ہیں اس لیے کہ اس جج کو استعمال کرنا تھا اس جج کو استعمال کر کے پوری عدلیہ پر ایک الزام لگانا تھا پاکستان کی جو انڈیپینڈنٹ جو عدلیہ ہے اس کو داغدار کرنا تھا دنیا میں میرا ایک فال ہے آپ ایک نظریاتی آدمی ہیں خدا پہنک نظریاتی آدمی ہیں دنیا کی تاریخ پڑھ کے مجھے بتانے جتنے بھی بڑے نظریاتی لوگ آئے ہیں کیا اس طرح کی سازشیں کرتے رہے ہیں اس طرح کی چھوٹے لیول کی گھٹیا لیول کی سازشیں سازشیں کرتے رہے ہیں لیکن بابر اگر آپ کا نظریہ ہی سازش کرنا ہو تو پھر تو آپ اس میں کمال کا اس میں آپ کا وہ ہوگا آپ کی ایکسپورٹیز ہوگی اور آپ کریں گے ایک آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میرا صاحب نے جب کہا تھا کہ میں پہلے سے زیادہ نظریاتی ہو گیا ہوں پہلے سے جب یہ کہا کہ میں پہلے سے زیادہ نظریاتی ہو گیا ہوں تو ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں اس کا مطلب کہ میں پہلے سے زیادہ سازشی ہو گیا ہوں ایک اور ٹوٹ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں مریم نواس صاحب کا کیا کہتی ہیں وہ اور اگر شاہ جی اگر آپ دکھا سکیں آ کسکرین پر بھی اس کو تمہیں شرم بھی نہیں آتی جو گھناونی سازش شریف کو سزا دینے اور میدان سے باہر رکھنے کے لیے رچائی گئی تم اس میں شامل اور قصور وار ہو تمہارا بیانک چہرہ جج نے پوری دنیا کو دکھا دیا ہے سیلیکٹڈ تو تم تھے ہی اب تمہارے گھنونے کردار پر بھی مہر لگ چکی ہے اب اپنے بڑوں کے پیچھے مت چھپنا اب اپنے بڑوں کے پیچھے مت چھپنا للکار رہی ہیں پاکستان یہ جو پاکستان کے ادارے بڑا جو میں سمجھا ہوں یہ اپنے بڑوں کے پیچھے مت چھپنا یہ کس کو کہہ رہی ہیں جو میں سمجھا ہوں یہ کمر جاوید باجوا صاحب کو کہہ رہی ہیں پاکستان کی عدلیہ کو کہہ رہی ہیں یہ بھی ان کا وطیرہ رہا ہے کہ جب چیزیں ان کے حق میں آ رہی ہوں تو اس وقت سب کوئی ٹھیک ہے اگر میاں صاحب کو ایٹی ایٹ میں ایٹیز کا سارا آپ تنیور دیکھ لیں میاں صاحب کن کے بلبوتے پر اقتدار میں آتے رہے نائنٹیز میں دیکھ لیں کن کے سر پر اقتدار میں آتے رہے ایون دو یہ جو پچھلے جو ڈیکیڈ تھی پچھلے دس سالوں میں دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک یہ اقتدار میں کیسے آئے اور دو ہزار آٹھ اور دو ہزار تیرہ میں جو اقتدار میں تھے وہ بھی ایک مائدہ تھا دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ میں جو آئے وہ بھی سب کو پتا کہ کس طرح سے آئے تو یہ ساری چیزیں تو ان کو پتا ہے ان سے بہتر کون جانتا ہے لیکن جہاں تک سازش کی بات ہے سمیش صاحب اگر آپ جیش صاحب کا ایفی ڈیوٹ پڑھ لیں یہ جو لینگویج کی بات یہ جو اس طریقے سے زبان استعمال کر رہی ہے یہ پاکستان میں کیونکہ مسلم دنگ نون کہتی ہے جی ہم تو بڑے ڈیسنٹ لوگ ہیں اور بڑی ڈیسنٹ لینگویج استعمال کرتے ہیں یہ گالی گلوچ کرنا تو تحریک انصاف کا کام ہے سمیش صاحب آپ 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 محصوم آتی ہیں مجھے ایک بات پتا ہے آپ نے یہ جو محترمہ کے خلاف جو لینگویج یوز ہوتی رہی محترمہ کے خلاف جو لینگویج یوز ہوتی رہی ایک لفظ ہے مقافات عمل یہ ایک لفظ ہے شاید نائنٹیز میں میاں صاحب نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ان کی اپنی بیٹی نے بھی سیاست میں آنا ہے الٹی میٹلی جو انہوں نے محترمہ نصد بھٹوں کے حوالے سے لینگویج یوز کی یہاں پر میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں مجھے ایک بات کرنے دیں میں اختلاف کرتا ہوں آپ سے یہ تو اتنی دور کی سوچتے ہیں جس وقت انہیں اعتصاب اور پنامہ پیپرز کا معاملہ شروع ہوا تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ معاملہ نیب میں ختم ہوگا ابھی تو جا کر کچھ کام ہی نہیں تھا تو انہوں نے اس سے پہلے عرشد ملک صاحب کو ڈھونڈ کر انہیں لگوانے کی کوشش شروع کی آپ مجھے خود بتا رہے تھے کہ ان کا نام عرشد ملک صاحب کا جب گیا بتا اور جج کے لیے تو کوٹ نے اس کو نہیں مانا لیکن کیونکہ صوبائی حکومت تھی نون لیگ کی اور رانہ سناولہ وزیر قانون تھے اور مرکز میں بھی حکومت ان کی تھی انہوں نے پھر مل ملا کے کر کے تو عرشد ملک صاحب کو جج لگوایا تو یہ تو اتنی دور کی سوچتے ہیں تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں میاں صاحب نے نہیں سوچا ہوگا سبی صاحب یہ عرشد ملک صاحب لیبر گوٹ کے جج تھے اور نون لیگ نے ان کے یہ دو ہزار ایک میں یہ اڈیشنل سیشن جج بنے اس کی ایک علیہ دا کہانی ہے اس کو اس پر میں ٹائم نہیں ضائع کروں گا اس سے پہلے یہ پیو پارٹی کے بڑے جیالے تھے بہت جیالے تھے دو ہزار آٹھ پہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تو چودی ریاض تھے ایک ایم این اے تھے راول پینڈی کے بہت قریبی دوست تھے بہت قریبی دوست تھے ان کے جائش صاحب کے ان کے تھو یہ پوسٹنگ لیتے رہے اور ان کے تھو یہ پی ایم 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 کے اندر ان ہو گئے آہ پیچھے سال دو ہزار اٹھارہ میں آہ جب آہ یہ اتصاب کا سارا سلسلہ چل رہا تھا اور رلٹی پیلٹی پتا تھا کہ یہ سارا کچھ اتصاب کوٹ تو جائش صاحب کا نام دیا گیا آہ پنجاب گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ سے آہ یہ سارا نام چلا آہ لاہورہ آئی کوٹ سے یہ گیا آہ اسلام آباد آہ منسٹری آف لاؤ میں منسٹری آف لاؤ نے جب آہ اسلام آئی کوٹ کو بھیجا تو انہوں نے ابجیکشن لگا کے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس کو ابجیکشن لگا دیا پھر دوبارہ پھر دوبارہ ٹرائے کی گئی اس وقت رانہ سنہ کو انگیج کیا گیا منسٹری آف لاؤ کو یہ رسپونسیبیلٹی دی گئی کہ جناب یہ ہر صورت میں اپوائنٹمنٹ کروانی ہیں آہ شاید حاکان صاحب کی اس وقت گورنمنٹ تھی تو اس وقت ان کی خاموشی سے آہ کوٹ نمبر دو جو تھی وہاں پر ان کی آہ جاید آہ عنہ کاغنٹمنٹی کوٹ ان کی اپوائنٹمنٹ کروا دی گئی اس وقت کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ آہ یہ یہ کیوں کروائی گئی ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے جو ہی میان صاحب کا آہ کیس جو تھا جس جج بشیر صاحب کے پاس آیا انہوں نے ساتھی ابجیکشن لگا دیا کہ جناب چونکہ آپ نے پچھلا جو ایون فیلڈ والا کیس تھا آہ وہ بھی آپ نے سنیا تو ہمیں آپ اتبار نہیں ہے تو اس کو چینج کیا جائے وہ پوری ایک پلاننگ پلاننگ اسی دن سے شروع ہوگی تو یہ دور کی سوچتے ہیں نا پھر وہ کیس ان کو ٹرانسفر ہوا اور اس کے بعد جو سارا کچھ ہے وہ آپ کے سامنے تو پھر تو یہ دور کی سوچتے ہیں بابر ڈوگر صاحب یہ تو اس قدر سوچتے ہیں ابھی کیا سوچتے ہیں دیکھیں ایک اللہ تعالی کی ذات بھی ہے مقافات عمل بھی ہے کہ جو سازش آپ دوسروں کے خلاف کرتے ہیں آج آپ ٹوٹر پہ پڑھیں تو پتا چلتا ہے لیکن آج کے دور میں ٹوٹر ہے اس دور میں ہوائی جہاز کے ذریعے پرچیاں گرائی جاتی تھی اخبارات میں تصاویر جو مندور نظر اخبارات کے ذریعے تصاویر چپوائی جاتی تھی کون سی ایسی گھٹیاں ارکت ہی جو انہوں نے نہیں کی تو پھر یہ ڈیسنٹ کیسے ہو گئے مجھے میں نہیں میں ڈیسنٹ کی تو بات نہیں کر رہا دور کی سوچتے ہیں لیکن بابر جس انداز سے مسلم نگ نون نے اس وقت ٹریڈرز کو استعمال کرنے کی کوشش کیا دیکھیں جس جس سیگمنٹ میں ان کے سپورٹر ہیں تاجروں میں کیونکہ ابھی تک پاکستان میں تاجروں کو جو دکاندار ہیں جو بزنس کرنے والے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں کوئی نہیں لاسکا یہ بات آج کرنا بہت ضروری ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو اس وقت لڑائی ہے وہ ہے کیا جو تاجران ہیں ان سے حکومت کیا کہہ رہی ہے مثال میں دیکھ کے آپ سے کہتا ہوں اگر کسی کی موبائل کی دکان ہے تو حکومت ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں جو مال آپ نے منگوایا ہے اس کی آپ ہمیں انوائز دیں اس کی آپ ہمیں ڈیٹیل دیں کیوں تو آیا ہے اور پھر جو بکا ہے اس کو دیکھ کے اندازہ ہو سکتا ہے کتنا بزنس ہے تو تاجر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم یہ ہم آپ کو نہیں دیں گے آپ ہم پر ایک فکس ٹیکس لگا لیں آپ پانچ ہزار لگا لیں آپ دس ہزار لگا لیں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں صرف اسلام آباد میں ایک سو بیالیس تندور ہیں جہاں پر یہ نان بکتے ہیں روٹیاں بکتی ہیں اور جو گیس کا ایوریج بل ہے وہ چار سے پانچ لاکھ روپیہ ہے مہینے کا ایک تندور کا اب جو تندور چار پانچ لاکھ روپیہ گیس دیتا ہے وہ کم از کم کم از کم پندرہ بیس لاکھ روپیہ کا بزنس تو کرتا ہوگا لیکن تاجر کیا کہتے ہیں آپ اس اماؤنٹ پر ٹیکس نہیں لگائیں گے آپ ہم سے ایک فکس ٹیکس لے لیں دس ہزار پانچ ہزار دو ہزار ہم وہ نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے اس لیے ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل نہیں دیں گے کہ اگر اچھا ایف بی آر نے کیا کہا ہے اس نے کہا ہے کہ جناب یہ جو جو آپ کے جو گیس کے بیل ہیں جو بجلی کے بیل ہیں وہ آپ ہمیں دیں اور اس کے ساتھ جو بڑی کمپنیز ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو سپلائرز جہاں پر آپ چیزیں سپلائی کرتے ہیں نا ان کی ہمیں کارڈ نمبر دیں مثال کے طور پر اگر فرول مر والے آٹا آکے سپلائی کرتے ہیں کسی دکان پر کہیں پر تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں اس کی پوری تفصیل دیں اس بندے کے کارڈ کے ساتھ دکاندار کا آئی ڈی کارڈ دیں اس کے فیڈ کریں جو سپلائی گئی ہے اس کا اس کا تاکہ ہم یہ دیکھ سکے کہ یہاں پر کیونکہ لاکھ روپے پر تین سو سیلز ٹیکس ہے نا ہونے کے برارے تاجروں کو تین سو چھپن روپے سے پرابلم نہیں ہے تاجروں کو اپنا ریکٹ دینے سے پرابلم ہے اگر انہیں اپنی جیے ب سے بھی دینا پڑے تو شاید ان کو پرابلم نہیں ہے ان کو پرابلم اس سے ہے کہ اگر یہ سارے کا سارا ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس چلا گیا تو گورنمنٹ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بزنس کتنا ایک اور مثال دیتا ہوں ابھی آپ کے ساتھ اوپر آföیس میں ویٹھے ہوئے تھے تو وہ امداد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جی وہ ٹیلر نے تین سو روپے بل بڑھا دیا ہے کیا ہے کہ جو کپڑا آتا ہے باڑے سے کپڑا آیا کسی نے پتہ ہی نہیں اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ کتنا کپڑا آیا تو آپ نے سوٹ بنا کے دے دی آپ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ کا جتنا بجلی کا بل ہے آپ ہمیں وہ دیں آپ کا جتنے دوسرے بل ہیں آپ ہمیں وہ دیں تاکہ ہم یہ اندازہ کریں کہ آپ کاروبار کتنا کر رہے ہیں یہ چاہتے کیا ہیں تاجر کہ ہمارا جو بزنس ہے وہ خفیہ رہے ہم کتنا کاروبار کرتے ہیں وہ اس کاروبار کی تفصیل گورنمنٹ کو نہ ہو تو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پہ فکس ٹیکس لگا لیں بھئی ایک آدمی اگر بزنس کر رہا ہے بیس لاکھ روپے کا تو اس پہ دس ہزار روپے کیسے لگ سکتا ہے دوسرا کر رہا ہے دو لاکھ روپے کا اس پر دس ہزار کیسے لگ سکتا ہے دونوں صورتوں میں نقصان کس کو ہے نیشنل ایکس چیکر کو عوام کو بھی یہ چاہیے یہاں پر میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کمپیوٹرائز رسید لیں ہر چیز کی ہر چیز کی آپ رسید مانگیں اس لیے کہ اگر آپ رسید نہیں مانگیں گے اگر جو اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہوگی اگر یہ نہیں پتا چلے گا کہ کاروبار ایکچولی کتنے کا ہوا تو اس پہ ٹیکس کیسے لگے گا اور اگر ان بزنسز پر ٹیکس نہیں لگا ان تاجروں پر ٹیکس نہیں لگا ان ٹریڈرز پر ٹیکس نہیں لگا تو پھر حکومت آپ پر ٹیکس لگائے گی جو ہمیشہ لگاتی رہتی ہے تو یہ جو لڑائی ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے اس کا بھی ایک بیگراؤنڈ ہے جو تاجر ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی فرنٹ فورس ہے آپ نائنٹیز میں دیکھیں تو پی پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف تاجروں کو استعمال کیا گیا مارکٹیں بند ہوئیں میں خود پچھلے دس سال یہی دیکھتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک سائز والا یہ ایف بی ایر والا بندہ مارکٹ میں جاتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا جو دکان پر ہے اس کی ٹانگیں توڑ دو یہ خود مارکٹوں میں نعرے لگتے رہے ہیں کہ کبھی ایف بی ایر کا بندہ ہے اس کی ٹانگیں توڑ دو جو جتنی مارکٹوں کے صدر تھے یہ تو سارے پی ایم ایل این کے تھے انہوں نے کہا باتا ہے کہ ایف بی ایر کو کسی سے کوئی ایشو ہے کسی کے پاس کسی دکان دار کے پاس نہیں آپ نے جانا سیدھا پریڈنٹ کے پاس آئیں اس کو اپنا مسئلہ بیان کریں اور گھر جائیں ایف بی ایر کی جورت نہیں تھی کہ وہ مارکٹوں میں داخل ہو سکے ان کی تو آتے جو خراب کر دی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیکس کس چیڑیا کا نام ہے وہ سمجھ ہے کہ یہ جو جی ایسٹی ہے یہی ٹیکس ہے جو ایک ارب روپیہ کمار ہے وہ بھی اتنے اول تو اس کے پاس جائی نہیں تھا ساری جو تفصیل آپ کو بیان کی نا اس کی وجہ یہ ہے کہ انیس سو ستہ تر میں اب دیکھیں ظلفقار علی بھٹو کی کیا فلسفی تھی سوشلزم ہماری معیشت ہے یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت یہ دنیا بٹی ہوئی تھی ایک طرف کیپٹلزم تھا ایک طرف سوشلزم تھا تو یہ جو سارے لوگ اس وقت یہ جو تاجر تھے یا یہ جو سرمایہ داروں کے نمائندے تھے یہ کیپٹلزم کے حامی ظلفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن کی پولیسی کے خلاف تھے وہ جو مزدور کی بات کرتا تھا اس کے خلاف تھے وہ جو کسان کی بات کرتا تھا اس کے خلاف تھے تو یہ کہا محترمہ مریم نواز صحبہ نے کہ عمران خان تم بھی عوام کی بات کرتے ہو تم بھی غریب کی بات کرتے ہو تم سرمایہ دار پر ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہو ستتر کے بعد آج پہلی دفعہ پھر پاکستان کا سارا سرمایہ دار یہ سارے بلیک یہ یہ سارے قوم کا خون لوٹنے والے یہ مغرمہ چکٹھے ہو گئے ہیں اور تمہارا ہم وہی انجام کریں گے جو ظلفقار علی بھٹو کا کیا مجھے بات کرتا کر لینے تھے اسی معاشرے میں اس سے زیادہ نائنصافی نہیں ہو سکتی کہ ایک بندہ جو ایک کروڑ روپیہ کمارا وہ بھی اتنے پیسے دے اور ایک بندہ جو پندہ سو روپیہ کمارا روز کا وہ بھی اتنا ٹیکس دے یہ ابھی پھر تھوڑا سا اس کا ایڈوانٹیج ان کو جائے گا اس وقت لڑائی کیا ہے لڑائی یہ ہے کہ سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ تم ٹیکس دو جتنا تمہارا کاروبار ہے اس پر ٹیکس دو تاجر کیا کہہ رہا ہے کہ میں جو کاروبار کرتا ہوں میں تمہیں اس کی ڈیٹیل نہیں دوں گا میں جو منافع بناتا ہوں تمہیں نہیں بتاؤں گا تم مجھ سے دو ہزار تین ہزار چار ہزار 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 آ جائے گی کیوں وہ بتائیں گے یہ ہے وہ وجہ جو آج محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ستتر کے بعد کہ اس وقت بھی سرمایہ دارہ کٹھا ہوا اور جو سٹیٹس کو کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا کیا انجام کیا وہ یہ کہہ رہی ہیں ابھی یہ جو دوسرا ٹویٹ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا نا کہ اپنے بڑوں کے پیچھے مت چھوپنا چھوپنا گنانا کردار اور جو جو لینگویج استعمال کی ہے کیونکہ عمران خان نے یہ بات کہی ہے کہ میں موت سے نہیں توڑنے پر بلیو کرتا ہے اس بات کا جواب دیا مریم نواز نے آج یہ کہہ کر کہ ستتر اب یہ مجھے بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہیں پر لڑائی آگئی سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش ہے عمران خان سٹیٹس کو کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور مریم نواز اسے ڈرا رہی ہے ستتر کی تحریک بتا کے ڈرا رہی ہے ناظرین گفتگو جاری رہے گی پروگرام جاری ہے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ناظرین تجیہ سپیشل میں پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے اس کو ہم انیلائز کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ کا ہم نے انیلیسز کیا انیس سو ستتر کا حوالہ دے کر انہوں نے کہا ہے کہ ساری فیکٹریاں بند ہیں ہر شہ بند ہیں ٹریڈرز اکٹھے ہیں وہ سرمایہ داروں کی قوت وہ ساری طاقت جس نے ذو الفکار علی بھٹو جو پاکستان کے غریب لوگوں کی بات کرتا تھا جس نے تمام بڑی بڑی جو انڈسٹریز تھی ان کو نیشنلائز کیا کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ سوشلیزم ہماری معیجت ہے اور تب بھی سرمایہ داروں نے ایک سازش سازش کے تحت ذو الفکار علی بھٹو کو فانسی دی کیونکہ جو وہ نظام چاہتے تھے وہ غریبوں کا نظام تھا اس میں غریبوں کی بھلائی تھی اور وہ جس کے لیے کوشش کر رہے تھے وہ پاکستان کی سربلندی کی کوشش کر رہے تھے پاکستان کو نیوکلئر طاقت انہوں نے بنایا لیکن ان تمام طاقتوں نے اکٹھے ہو کر سرمایہ دار اس میں پیش پیش تھے اور ہڑتالے کی جس کے نتیجے میں ان کی گورمنٹ گئی اس کے بعد ان کو فانسی پر لٹکا ہے اور آج مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ انیس سو ستتر کے بعد آج پھر سارا سرمایہ دارہ کٹھا ہے اور عمران خان کو وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ تم سٹیٹس کو نہیں توڑ سکتے ان سرمایہ داروں کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ جو مال لوٹنے والے ہیں یہ بہت طاقتور ہیں ان کا آپس میں الائنس ہے ان کا آپس میں ایک معاہدہ ہے اور آج دیکھو اور تم پھر اپنے بڑوں کے اپنا گھنونہ چہرہ اپنے بڑوں کے پیچھے مت چھپانا بڑی دھمکی آمیز لینگویج اور جو ان کو بات کہی جو ان کو یاد دلائی جو اس کا انہوں نے اشارہ کیا وہ انیس سو ستتر کا اشارہ کیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا بھی بند میڈیا جو بند ہے ایکچولی جو لوگ اس وقت مارے کھا رہے ہیں جن لوگوں کو جو ان طاقتوں کے نمائندے ہیں جن کو نشانہ بنا رہے ہیں اس سے آپ کنفیوز مت ہوئے گا یہ میں ان صحافیوں کا ذکر نہیں کر رہا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمیں گرفتار کرو آؤ ہمیں گرفتار کرو ان کی طرف ہم دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہر دور میں جو اس بادشاہوں کے سربراہوں کے اور طاقتور لوگوں کے ساتھ رہے ہیں ایوارڈز لیتے رہے ہیں انہی کے نام پر چیزیں چلتی رہی ہیں یہ دوروں میں بھی نظر آتے رہے ہیں انہی کو یہ بڑے لوگ انٹرویوز بھی دیتے ہیں انہی کی تمام کچھ ان کے وہ سارا جو سسٹم ہے ان کے تابع ہے لیکن آج وہ پھر اپنے آپ کو وہ مظلوم بھی بنانے کیونکہ یہ اس سسٹم کا کمال ہے ظالم ہے وہ مظلوم بھی بن جاتا ہے یعنی آپوزیشن بھی ان کی گورنمنٹ بھی ان کی اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پکڑو ہمیں پکڑو ہمیں پکڑو اٹھائیس اٹھائیس کروڑ روپے کے گھر خریدے ہوئے ہیں عربو روپے ان کے کروڑ روپے ملک سے باہر ان کی انویسٹمنٹ ہے لیکن یہ اور جو وہ صحافی جو ان کو للکارتے ہیں ان کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں مچا رہا ہوں شاہ صاحب اگر آپ وہ فوٹی چلائیں ڈاکٹر شاہد مسعود کی ستر دن تک مجھے یہ کہنے دیجئے ستر دن تک وہ پابند سلاسل اور جیل میں ان کو بی کلاس نہیں ملی ان کو جیل میں انتہائی سخت اور انتہائی مشکل حالات میں رکھا گیا آج آج تک ان پر فرد جرم آئید نہیں ہوئی ستر دن آپ نے انہیں پابند سلاسل رکھا ہتھکڑیاں لگا کر آپ انہیں پریڈ کراتے ہیں عدالتوں میں لے کے آئے ان کو بیزت کرنے کے لیے اور پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جو کوئی حمل الکارے گا ہم اس کا حال کریں گے اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ وزیراعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو پتہ حامد میر نے دیا مجھے تو پتہ کسی صحافی سے چلا اور ستر دن تک وہ جیل میں رہے اور پھر مجھے افسوس ہے میں یہ کہوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی فواد چودری کہتے ہیں کہ جو کیونکہ وزیر اطلاع تو نشریات تھے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود پیمرا کے کانوکٹ ہیں پیمرا کے کانوکٹ ہیں شاہد مسعود یہ ان پر بڑا الزام ہے بہت ہی افسوس وہ لوگ جن کا کوئی کریکٹر نہیں ہے وہ لوگ جن کی کوئی نظریات نہیں ہے وہ لوگ جو کہیں جو جو ہر وقت حکومتی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ ہے جن کے بارے میں حامد خان صاحب نے نا جانے کیا کچھ لکھا مجھے وہ کوٹ کرنا ہوگا جو انہوں نے کہا کہ دلالوں کی سی حیثیت ہے ان کی وہ دلال آ کے یہ کہیں ڈاکٹر شاہد مسعود کے بارے میں کہ جناب آپ پیمرا کے کانوکٹ ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بابر ڈوگر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کہاں جائیں وہ لوگ جو نظریہ کی بنیاد پر جی رہے ہیں جو اس پاکستان میں حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں جن کو یہ مارتے بھی ہیں جن کو یہ جیلوں میں بھیجتے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود کو بی کلاس نہیں ملی اور آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب جس دن ابھی بھی باوجود اس کے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جیل کے اندر کک ملے گا جس دن ان کی ملاقات کا دن ہے اس دن ان کی وہ اپنے گھر سے ان کے لیے کھانا آتا ہے اور وہ کھاتے ہیں اور آپ مجھے بتا رہے تھے مٹن کا قیمہ ایک ہارٹ کا مریض اور لوبیا ابلہ ہوا ابھی بھی کل انہوں نے یہ کھایا اور ڈاکٹر شاہد مسعود کو جیل میں بی کلاس نہیں ملی اور ابھی ان کا پتا ہے کیا صورتحال ہے وہ لائٹس میں پروگرام نہیں کر سکتے دیکھ نہیں سکتے بیمار ہیں ان کی زندگی خطرے میں ہیں ان کا جو موشی بات کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں میں نکل نہیں پا رہا اس ساری سیچوئیشن سے کہ یہ کہاں جائیں گے کہ کس طرف جائیں وہ لوگ جو نظری کی بنیاد پر جی رہے ہیں سمی صاحب میں آپ کے ساتھ جب وہ ہاسپٹل میں تھے میں آپ کے ساتھ گیا تھا جب وہ ان کو ہارٹ کا ایشیو تھا اور جنون ہارٹ کا ایشیو تھا کوئی نواشی کی طرح نہیں تھا اور جس حالت میں وہ تھے میں نے خود دیکھا جس طرح ہتکڑیاں ڈال کر اس وقت ان کو جیل سے کوٹ میں لے کے جایا جاتا تھا وہ سارا سین میں سامنے ہیں اور انہوں نے مجھے آج بتایا کہ یہ بات کس کی گئی یہ بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو بیڑیاں پینا کے لے کے جاؤ اور جو حکومت کے یہ وزیر ہیں جو کوئی اس وقت دیکھیں اس بات سے قطع نظر مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا ڈاکٹر شاہد مسعود جس نے اس ملک میں سٹیٹس کو کوئی للکارہ کیا یہ سلوک ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اور یہ وزیر اور عمران خان صاحب اس وقت وزیر آزم ہونے کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ بھی تھے پورے اور یہ کہہ رہے ہیں فواد چودری صاحب جو وزیر اطلاع تو نشریات ہے کہ وہ پیمرا کے کونوکٹ ہیں پیمرا کیا کوئی عدالت ہے کہ اس کے وہ کونوکٹ ہیں سمی صاحب ابھی آپ سٹیٹس کو کی قفتوں کی بات کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے سٹیٹس کو کی جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ نظریاتی حکومتوں کو گراتی ہیں کس طرح سے ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں کس طرح سے ان کے خلاف ساتھ شے کرتی ہیں کس طرح سے الیکٹڈ پرائیم میریسٹر کو پانسی لگا دیا گیا عمران خان کا سب سے بڑا علمی ہے بتاؤں کیا ہے کہ وہ ایک نظریاتی آدمی ہے وہ اس ملک میں ایک واضح چینج لے کے آنا چاہتے ہیں یہ جو سٹیٹس کو کی قوتیں ان کو توڑنا چاہتے ہیں ان کی جے میں بھی کھوٹے سکھے ہیں فواد چودری کا کیا نظریہ ہے یہ مشرف کے ساتھ تھے یہ کافلی کے ساتھ تھے یہ پیو پارٹی کے ساتھ تھے ہر الیکٹڈ گورنمنٹ کا یہ حصہ رہے ہیں جانگیر ترین کا کیا نظریہ سب وہ بھی یہی تھا وہ بھی یہی تھا وہ نولی کے ساتھ تھا وہ مشرف کے ساتھ تھا اور ابھی کیا کر رہا ہے ابھی اس نے جو یہ شوگر کاٹل ہے اس کو کتنا فائدہ پہنچایا ابھی اس نے جو سامی صاحب جس دن بجٹ آیا جس دن بجٹ آیا اس سے ایک دن پیالے چینی کی قیمت یہ ٹھاون پہ کلو بجٹ پاس ہو جون کو جا کے اور دس جون کو بجٹ والے دن بجٹ پیش ہوا چینی کی قیمت بھتر پہ کلو چلی گئی بجٹ ابھی پاس نہیں ہوا پیش ہوا ہے اور چینی کی قیمتیں بڑھ گئیں تو اس سے تو واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ وہ جو تیس دن میں جو اندہ دند پیسہ کمایا گیا پنجاب میں کس نے ریڈ نہیں کی کس نے پکڑا نہیں آج بھی جہاں گی ترین پرائیم میسٹر آفیس میں اپنے آفیس میں بیارتا ہے اس کا وہاں پر آفیس ہے عمران خان نے کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا ہر چیز کو وہ مانیٹر کرتا ہے لودرہ میں دیکھیں جساں سے لٹمار ہو رہی ہے اس کی مزی کے بغیر پنجاب میں کوئی بندہ چینج نہیں ہو سکتا تو اس ہر سٹیٹس کو کی قوتیں جو ہیں چاہے وہ فواد چودری ہے چاہے وہ جہاں گی ترین ہے وہ عمران خان کے سب سے بڑی بخوافہ عمران خان کی وہ ہیں ان سے جب خان صاحب جان ٹڑائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے ملک میں واقعی ایک واضح تبدیلی نظر آنا شروع ہو جائے گی لیکن آج جو اس وقت صورتحال ہے لیکن ایک سوری میں آپ کو ایک اور چیز کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف وہ لوگ جو سٹیٹس کو کے حامی ہیں جو الیکٹیڈ گورنمنٹ کے لفظ ساتھ شے کر رہے ہیں شریف خاندان دیکھنے سارا کسی کی جورت نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہتھکڑی لگا سکے خان صاحب کہتے تھے یہ عام آدمی کا پاکستان اور امیر آدمی کا پاکستان ایک ہوگا سر ایک نہیں ہیں ڈاکٹر شاہد کی واضح مثال ہے کہ غریب آدمی ایک عام آدمی کس طرح اس کو پاؤں میں بیڑیاں لگائی جاتی ہیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں ایک طرف میاں صاحب جیل میں ہے ہارٹ کے پیشنٹ ہے کس ڈاکٹر ان کی اکیس ڈاکٹر پی پجاب اسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کے اکیس ڈاکٹر ان پر معمور ہیں دوسری طرف آپ نے وہ دیکھا تھا بچارہ بے بس لچار پی ایسی میں پڑھا ہوا تھا اس کو پوچھنے والا نہیں تھا تو تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عام آدمی کا پاکستان ہم لوگ پیمز میں گئے تھے اسلام آدمی پاکستان ہسر ہسپٹل کا وہ وارڈ تھا نا وہی پر تھے نا آدل کے وارڈ میں ہاں جی تو سر کس طرح سے ایک عام آدمی اور ایک امیر آدمی کا پاکستان ایک ہے اور پھر وہ اسٹیبشمنٹ کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں حکومت کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں جوڈیشری کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں جو چیز سامنے آ رہی ہے اس کو وہ رونتے چلے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کے سامنے بے بس ہے اور جو بچارہ غریب لچار ہے اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں اچھا مجھے ایک بات کیونکہ پروگرام کا وقت بھی تھوڑا ختم ہونے والا ہے مجھے یہ بتائیں کہ جوڈیشری نے جو یہ فیصلہ کیا ہے جو اعصف سعید خان خوصہ صاحب نے اب سولہ تاریخ کو سننے وہ درخواست وہ سنیں گے اشتیاق مرزا صاحب کی ارشد ملک صاحب کے حوالے سے اس سے جو ایک جوڈیشری پر ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی مسلم نواز کی قیادت نے یہ کہا کر کہ یہ دیکھیں ساری کی ساری عدلیہ کو ایکسپوز کر دیا سب کچھ اس میں آپ کا جو فیڈبیک ہے لوگوں سے اگر آپ کی بات ہوئی ہو کس نظر سے لوگ اس دیکھ رہے ہیں سر لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کا فرینزک آڈٹ ہونا چاہیے اور سچ سامنے آنا چاہیے یہ ویڈیو جھوٹی ہے اصلی ہے نقلی ہے جو بھی ہے ان کا یہ خیال تھا کہ جوڈیشری کے خلاف سادش کی گئی ہے جوڈیشری کو ملائنک ہونے کی کوشش کی گئی ہے ایک سسلین مافیا کیا ہے سسلین مافیا یہ ہے کہ جو بھی اس کے سامنے آتا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے ہر ایک کی ایک قیمت ہے جو گوڈ فادر تھا وہ بھی یہ کہتا ہوتا تھا کہ ہر بندے کو خرید لو ہر بندے کی قیمت ہے اور جو نہیں مانتا اس کو ہٹا دو یہی تھی نظر اس کی فلوسفی ان کی بھی یہی فلوسفی اچھا ایک تو آپ نے کہا کہ ویڈیو کا فرنزک ہونا چاہیے دوسرا جو عرشد ملک صاحب کیفی ڈیویٹ ہے اس میں نواز شریف سے ملاقاتوں کا ذکر ہے اس میں پچاس کروڑ پہ حسین نواز نے جو پیشکش کی اس کا ذکر ہے اس میں ناصر جنجوہ صاحب کا ذکر ہے اس میں عرشد بٹ صاحب کا ذکر ہے کہ جناب وہ انہوں نے ڈرانے دمکانے کی کوشش کی اس میں ایک ویڈیو کا ذکر ہے ایک پورا پروسیس ہے جو ایک پوری ہمیں چین نظر آ رہی ہے ایک پورا ایک سازش نظر آ رہی ہے اس کے حوالے سے لوگ کیا کہتے ہیں سر لوگ بڑے کلیریٹی کے ساتھ ان کا خیال ہے کہ جو جو اس میں کریکٹر انوالو ہے نا سمجھ صاحب جو جو بھی کریکٹر انوالو ہے جاتی عمرہ کس سے ملے کس طرح سے ملے کون لے کے گیا کس نے ان کیا تو وہ کہہ رہے کہ وہاں سے سٹارٹ ہونا چاہیے کہ یہ جج صاحب یہاں پر آئے کیسے ٹھیک ہوگی اچھا یہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوتا ہے اب ایک اور سوال کیونکہ ٹائم کم ہے میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں سٹرائکس بھی ہو رہی ہیں مریم نواز صاحب آنے جانے کی بھی بات کر رہی ہیں اور شباز شریف صاحب نے اچانک کمر کے درد کا بہانہ بنایا ہے نہ وہ اتصاب عدالت میں آ رہے ہیں نہ وہ یہ ورکرز کنونشن جو ہے جس میں مریم صاحبہ جا رہی ہیں ورکرز کنونشن میں نہیں جا رہے ہیں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی مسلم لیگ دون کے انسائیڈرز انہوں نے کہا کہ یہ جو کمر کا درد ہے یہ کمر کا درد نہیں ہے یہ بنیادی طور پر جو مریم نواز صاحبہ جہاں پر بھی جا رہی ہیں جو بیانیاں دے رہی ہیں شباز شریف صاحب اپنے آپ کو ڈسنس کر رہے ہیں آہ سمی صاحب آہ مریم آہ پچھلی جمعہ رات کو نواز شریف سے ملی ہیں سارے آہ میڈیا پہ خبریں آئیں سب کچھ آیا مریم آہ جا کے مل کے آئیں شباز شریف صاحب بیک ڈور سے گئے ہیں اور صرف بیس منٹ وہاں پر رہے ہیں اور بیس منٹ کے بعد چلے گئے ہیں مریم چار گھنٹے وہاں پر رہی ہیں تو شباز شریف اس بیانیے سے وہ بلکل متفق نہیں ہے وہ پہلے بھی متفق نہیں تھے وہ آج بھی متفق نہیں ہے وہ پانچ سالہ ان کا جو ٹنے اٹھا اس میں بھی متفق نہیں تھے وہ دوہزار آٹھ سے بہت بہت شکریہ بابر ڈوگر آپ کا نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے مریم صاحبہ فرنٹ ڈور سے اور شباز شریف صاحب بیک ڈور سے اور آج کل شکار ہیں بیک پین کا اور بہت سرے لوگ کہتے ہیں یہ بیک پین نہیں یہ کچھ اور ہے ناظرین اجازت دیجئے پروگرام تجزیہ سپیشل سے کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نی کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے